بہت رو رہے تھے اللہ آپ کی آواز و رحمت ناظر کرے آپ اسے پرسا دے رہے ہیں کہ جو میرا غریب امام ہے دنیا میں سم امیر ہیں سچاد اس لئے غریب ہے کہ دنیا کی سارے بیٹے اپنے باپ کے تابوت کو اپنے باپ کے جنازے پر تقن کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے جنازے پر تقن کرتے ہیں لیکن آپ ان کے تابوت اٹھانے کے لئے آئے ہیں کہ جن کے جنازے تقنی کیے گئے ازاداروں تابوت نکل کر رہا ہے اب تابوت آ رہا ہے محسوس کیجئے گا ان کے تابوت ہیں جن کی مانت نہیں ہوئی نہ کرولا میں زینب روئی نہ شام میں زینب روئی بیو بیو روئی اس لئے لئے وہ تابوت ایک ساتھ آئیں گے ایک تابوت عوم کا ہوگا ایک تابوت محمد کا ہوگا روئیے گا جرور اس لئے کہ شام میں جب سب آئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون سے سر ہے کہ جن کا کوئی لینے والا نہیں ہے بیو بیو نے کہا کہ ان کی مامر ملی ہے زینب روئی طرف پکائے ویڈیو انصاف کرنا کہ یہ سر زینب مصر ہوئے اونو محمد کر ہوئے یا انہیں روئے کہ جن کی ماں زندہ نہیں ہے آباداروں آپ تمام افراد آواز بلند کر رہے ہیں آپ سلیہ کر رہے ہیں آپ رہا کر رہے ہیں اب جو تابوت آئیں گے وہ جناب مولا متقیان کے بیٹوں کے تابوت جانتے ہیں ان میں تابوت عثمان کا تابوت ایک ہوگا جناب مولا متقیان کا تابوت دو ہوگا یہ دو تابوتوں کے ساتھ ساتھ ایک تابوت اور ہوگا وہ عقباللہ علی کا ہوگا اور اس کے بعد ایک تابوت اس کے ساتھ ایک ہوگا وہ اس غریب نہ ہوگا کہ جو جاپر اپنیلی ہے یہ چاروں تابوت آئیں گے لیکن ایک پہلا بتا رہا ہوں کہ جناب عثمان منیم ہمیشہ جلتی وقی میں جاتی تھی جانے کے بعد قبریں بناتی تھی اور بنانے کے بعد سارے قبروں کو نشان کو مٹا کے کہتی تھی چاپر میں تجھ میں نہیں روئے عقباللہ میں تجھ میں نہیں روئے عثمان میں تجھ میں نہیں روئے عقبالس میں تجھ میں نہیں روئے اس لیے کہ تیری معذرہ ہے مگر میں روئے